اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مسئلہ نمبر دو سو سترہ عنوان ہے مخیرہ اگر اپنے خاون کو اختیار کرتی ہے تو متلقہ نہ ہوگی اگر شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے دے کے تم میرے ساتھ رہنا چاہو تو رہ سکتی ہو یا جانا چاہو تو جا سکتی ہو اگر اس طرح کا اختیار دے شوہر اور بیوی شوہر کو اختیار کرے تو اب اس بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوگی ارشاد باری تعالی ہے اگر شوہر کو اختیار نہ کرے نہ کرے تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی ارشاد باری تعالی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ترجمہ اے غیب بتانے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربی کے معنی غیب کی قبر دینے والے آپ اپنی ازواج سے فرما دیں اپنی بیویوں سے فرما دیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی خواہش مند ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دوں اور اچھے طریقے سے تمہیں چھوڑ دوں یعنی رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کے گھر کی خواہش مند ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ تم میں سے نیکی والیوں کے لیے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے ان دونوں آیت کریمہ کے شان نزل کے متعلق مروی ہے روایت میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ازواج متحرات نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نان و نفقے کی زیادتی اشیاء خردون روش روز مر راکے کھانے پینے کی چیزوں کی زیادتی اور خوبصورت پوشا کا سوال کیا یعنی اچھا لباس چاہیے اور نفقہ بڑھانا چاہیے یہ سوال کیا انہوں نے مطالبہ کیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی اپنی ازواج سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیاوی زندگی میں وساط مال اور نعمتوں سے بھرپور زندگی کی خواہش رکھتی ہو یعنی عیش و آرام کی زندگی چاہتی ہو اور دنیاوی زینت کا ارادہ رکھتی ہو دنیاوی زینت چاہتی ہو تو پھر آگے بڑھو آؤ اور اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کرو ایک یہ کہ میں تمہاری خواہش پوری کرتے ہوئے ساز و سامان دے دیتا ہوں اور تمہیں خوبصورت اور بہتر انداز سے طلاق دے دیتا ہوں جس میں نہ کوئی تکلیف اور نہ کوئی بدعت ہو اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخرت کی خواہش مدھو خواہش رکھتی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں عجر عظیم سے نوازے گا جب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں تو حضور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے ابتداء فرمائی آپ کے ازواج متحرات میں نو ازواج حیات تھیں آپ کی آپ کے وسال باکمال سے پہلے تو سب سے پہلے آپ نے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا انہیں اختیار دیا تو انہوں نے دوسری بات یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کو پسند کیا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ترجیح دی اور دنیوی زیب و زینت کے مقابلے میں آخرت کو اختیار کیا پھر دوسری عزواج متحرات نے بھی ان کی طرح یہی بات پسند فرمائی دوسری تو اللہ تعالی نے اسے سراحہ یعنی اس کی تعریف فرمائی اسی پر یہ آیت لَا يَحِلُّ لَكَنْ نِسَاءُ مِنْ بَعْدُ نَازِلْ هُوِ یعنی آپ کے لیے اس کے بعد عزواج خلال نہیں ہے مفسرین اکرام نے ایسے ہی فرمایا ہے صاحب تفسیر حسینی اور امام زاہد رحمت اللہ علیہمہ نے آیت کریمہ کے شان نزل کا قصہ خوب تفسیر سے بیان کیا ہے تم اگر چاہتے ہو تو اس کا مطالعہ کر سکتے ہو تفسیر زاہدی میں اس کو پڑھ سکتے ہو مقصود ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی عزواج متحرات کا دنیا چاہنا اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے کے مقابل رکھا ہے ایک طرف دنیا کی چاہت ہے ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاہت ہے اب جس کو چاہے اختیار کرو اور یہ حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے خاوند تھے شوہر تھے لہذا معلوم ہوا کہ جس بیوی کو اختیار دے دیا جائے جسے مخیرہ کہتے ہیں عربی زبان میں اختیار دی گئی عورت جب وہ اپنے خاون کو ہی پسند کرتی ہے اختیار دینے کی صورت میں خاون کو سیلیکٹ کرتی ہے چوس کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں اپنے ارادے و اختیار سے آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں تو اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی اور اس کی تائید سیدہ آئیشہ صدیقہ ربی اللہ عنہ کا قول خیارانا رسول اللہ فخترناہو تائید کرتا ہے یعنی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اختیار دیا دنیا اور آخرت کے درمیان تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار کیا پسند کیا سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا اللہ تعالی نے اس اختیار کو طلاق شمار نہیں کیا اس مسئلے میں حضرت زید حسن امام مالک اور حضرت علیہ مرتضہ رضی اللہ عنہم نے ایک روایت میں اختلاف فرمایا ان حضرات کے نزدیک اگر مذکورہ صورت میں اوپر ذکر کی گئی صورت میں بیوی خاون کو اختیار کرتی ہے شوہر کو اختیار کرتی ہے تو ایک رجعی طلاق واقع ہو جائے گی اور اگر اپنی ذات کو اختیار کرتی ہے تو پھر ایک طلاق بائن واقع ہو جائے گی لیکن ہم احناف اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کے نزدیک صرف اس صورت میں طلاق ہوگی طلاق واقع ہوگی جب عورت جس کو اختیار دیا جائے وہ اپنی ذات کو اختیار کرے اس صورت میں طلاق واقع ہوگی خاون کو اختیار کرنے سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوگی لیکن ہمارے نزدیک اس سے طلاق بائن اور امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک طلاق رجعی ہوگی اس کی بیضاوی اور مدارک نے یہ ان حضرات کے پاس ایک قول میں ایسا ہے کہ مذکورہ صورت میں اگر بیوی شوہر کو ہی اختیار کرتی ہے تب بھی ایک طلاق واقع ہوگی لیکن طلاق رجعی ہوگی جس میں نکاح باقی رہتا ہے عدد ختم ہونے سے پہلے شوہر کو رجع کرنے کا اختیار رہتا ہے اور اگر عورت جس کو اختیار دیا گیا اگر وہ اپنی ذات کو اختیار کرتی ہے شوہر کو چھوڑ دیتی ہے تو وہاں طلاق بائن واقع ہو جائے گی احناف کے پاس اور امام شافی کے پاس عورت اپنی ذات کو اختیار کرنے کی صورت میں ان کے ہاں کب طلاق واقع ہوگی شوہر کو اگر اختیار کرے تو طلاق واقع نہیں ہوگی اگر اپنی ذات کو اختیار کرتی ہے عورت تو اس وقت طلاق واقع ہوگی شوہر کو اختیار کرنے سے طلاق واقع نہیں ہوگی اب یہ جو ہے لیکن ہمارے نزدیک اس سے طلاق بعینہ اور امام شافی کی نزدیک طلاق رجعی ہم ہمارے نزدیک کہہ کر یہاں پر کیا مراد لے رہے ہیں اس میں حضرت ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ احناف احناف کے باس فقہہ کے پاس ممکن ہے ہو سکتا ہے جیسے خود صحابہ میں بعض حضرات کا ایک قول یہ تھا امام شافی رضی اللہ عنہ کے نزدیک شوہر کو اختیار کرنے کی صورت میں طلاق واقع نہیں ہوگی احناف کے پاس اور امام شافی رضی اللہ عنہ کے پاس طلاق رجعی ہوگی اس کی تصریح بیضاوی اور مدارک نے اس کی تصریح کی ہے اس معانہ کے پیش اسی معانہ کے پیش نظر صاحبِ ہدایہ نے پہلے یہ لکھا اگر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے اختاری ہم اگر میں یہ آسکانہ فرمی یہ ملہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ یہاں جو فرما رہے ہیں ہمارے نزدیک سے طلاق باعینہ یہ طلاق باعینہ کر ہوگی خائوین کو اختیار کرنے سے کوئی طلاق نہ ہوگی لیکن لیکن یعنی اگر بیوی کو اختیار دے شوہر اور بیوی شوہر کو اختیار کرنے کے بجائے اس اختیار کا استعمال کرے گے اگر اپنی ذات کو اختیار کرے تو اس کا مطلب وہ طلاق باعین ہے کیونکہ کنائے کے الفاظ ہے یہ اختاری طلاق کے لئے سریح لفظ نہیں ہے یعنی جسے ایک طلاق واقع ہو جاتا ہے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے طلاق باعین کا حکم یہ ہے کہ جدید نکاح اور جدید مہر اگر وہی شوہر بیوی دوبارہ نکاح کرنا چاہے اس رشتے کو برخرا رکھنا چاہے تو اس کی شکل یہ ہے کہ طلاق باعین میں جدید نکاح یعنی پھر دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا اور جدید مہر دینا ہوگا اور امام شاہر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طلاق رجعی ہوگی یہ جو طلاق رجعی ہے کیا یہ بھی ایک طلاق واقع ہوگی اس میں نیا مہر نیا نکاح کی ضرورت نہیں اور نہ یہ پھر وہ شوہر کو جو تین طلاق کا جو اختیار ہے اس میں سے یہ ایک طلاق بھی نہیں ہوگی سمجھے رجعی میں نہیں نہیں ایک طلاق رجعی دے دیئے تو تین جو طلاق طلاق رجعی نے دیا نا ہمی صرف یہ نزدیک طلاق رجعی ہوگی وہ نہیں نہیں تین طلاق کا جو اختیار ہے شوہر کو اگر اس میں سے ایک کا بھی اگر وہ استعمال کر لے تو تین میں سے کم ہو جائیں گی اگر شوہر کر رہا ہے تو کم ہوگی لیکن اس مسئلے میں امام شعفی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک طلاق نہیں امام شعفی صرف یہ بتانا چاہتے ہیں یہاں پر کہ یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے طلاق کا مطلب میرے ساتھ رہنا چاہے تو رہو یا پھر چلے جاؤ تو یہ جو الفاظ ہیں احناف کے پاس سریح لفظے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے اور کنایا کے الفاظ جس کے معنی یہ الفاظ طلاق کے لیے وضا نہیں کیے گئے ایک سے زائد معنی کا احتمال لگتے ہیں وہ کنایا کے الفاظ ہیں تو کنایا کے الفاظ سے ہمارے پاس طلاق بائن واقع ہوتی ہے تو امام شافعی اس مسئلے میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو اختیار دے اور بیوی اپنی ذات کو اختیار کرے تو کیا حکم ہے امام شافعی کے پاس طلاق واقع ہو جائے گی لیکن طلاق رجعی شمار ہوگی وہ احناف کے پاس چونکہ اختاری طلاق کے لیے استعمال نہیں کیا گیا وضا نہیں کیا گیا اس لیے احناف کے پاس طلاق بائن ہوگی طلاق رجعی میں شوہر رجوع اگر کر لے عدد کے درمیان تو بیوی واپس نکاح میں آ جائے گی جدید مہر جدید نکاح کی ضرورت تو نہیں ہوگی یہ بات تو سمجھ میں آ گئی لیکن وہ شوہر کے جو تین طلاق میں ایک طلاق استعمال کر لیا سمجھے ایک معنی میں امام شافعی کی نزدیک اب یہاں اس کی وضاحت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ اسی لیے صاحب ہدا نے پہلے یہ لکھا اگر مرد اپنی بیوی سے کہتا ہے اختاری عربی زبان کا لفظ ہے یعنی تجھے میں اختیار دیتا ہوں جو پسند کرنا چاہے کر لے اختاری مطلب تم جو چاہیں منتخب کرو اس کے جواب میں عورت کہتی ہے اختارو نفسی اگر عورت کہے میں اپنی ذات کو اختیار کرتی ہوں تو یہ متلقہ ہو جائے گی اس پر طلاق واقع ہو جائے گی قیاس قائدے کا تقاضی یہ تھا کہ اسے طلاق دینے والی شمار نہ کیا جائے قائدے کے دیوار سے پھر لکھا قیاس خفیقوں کہتے ہیں جس کے پیش نظر مذکورہ الفاظ یعنی اس میں بہت باریک بھی نہیں ہوتی ہے بڑی باریک دلیل ہوتی ہے استحسان قیاس سے بھی بہت زیادہ گہرائی ہوتی ہے اس میں تو ایک قیاس ہے کہ استحسان ہے قیاس کے اعتبار سے طلاق واقع نہیں ہونا چاہیے لیکن استحسان کے حساب سے طلاق واقع ہو جاتی ہے پھر لکھا کہ استحسان جس کے پیش نظر مذکورہ الفاظ طلاق بن رہے ہیں کی وجہ کیا ہے استحسان کے وجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے انہوں نے کہا تھا لا بل اختار اللہ و رسولہ حضرت عائشہ سے حضور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سب سے پہلے ان سے بلا کر آپ فرمائیں کہ اسی آیت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے ان سے یہ بھی فرمایا غالباً میں سمجھتا ہوں آگے آئے گا یا ذکر نہیں کیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا اپنے والدین سے مشورہ کر لینا اللہ کا حکم ایسا آیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اختیار دوں اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو یہ زہد کی زندگی لازمی طور پر اختیار کرنا پڑے گا کیونکہ ابتداء میں گزرا کہ ازواج متحرات نفقے کا مطالبہ کیے تھے سالہ نہ خردوں نوش کھانے پینے کی چیزیں اناد غلہ وغیرہ زیادہ ہونا چاہیے اور اچھا امدہ لباس بھی ہونا چاہیے کیونکہ فتوحات ہو رہے تھے فتوحات کا سلسلہ جاری تھا مال غنیمت آ رہا تھا تو وہ لوگ مطالبہ کیے مطالبہ کرنے پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر دنیا ہونا ہے تو آؤ جو بھی ہے تم کو دے دے کے میں تم کو اچھے طریقے سے رخصت کر دوں گا ورنہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اس عائشہ و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اگر زہد کی زندگی گزارنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہ سکتی ہے فرمائے آپ نے تو حضرت عائشہ سے فرمائے کہ تم جلبازی نہیں کرنا فیصلہ کرنے میں اپنے والدین سے مشورہ کرنا تو آپ فرمائے کہ آپ عرض کی کہ میں اس مسئلے میں والدین سے مجھے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی اختیار کروں گی دنیا مجھ کو نہیں چاہیے تو سب سے پہلے آپ نے حضور کے جواب میں سبحان اللہ عرض کیا کہ نہیں بلکہ میں اللہ اور اس کے رسول کو اختیار کرتی ہوں اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ان کی طرف سے جواب دینا اعتبار کیا تھا جواب دے دی انہوں کے دنیا اور آخرت کے بیچ میں ان کو اختیار کیا گیا تو انہوں نے آخرت کو ترجیح دی آیت کریمہ میں متعا کا ذکر کیا گیا فَأُمَتِّعْكُنَّ میں تم کو کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی سازو سامان جو بھی ہے متلقہ عورت کو جو دینے کے احکام ہیں وہ دے دوں گا دستور کے مطابق خائدے کے مطابق تو متعا کا ذکر کیا گیا حضرت مللہ احمد جیون رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے دل میں کھٹکتا ہے کہ اللہ تعالی نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو متعا دینے کا حکم اس لیے دیا کہ وہ ازواج متحرات مدخلان تھی لہذا ایسی عورتوں کو متعا دینا مستحب ہے جن سے صحبت کی گئی صرف نکاح ہوتے ہی طلاق نہیں دی گئے بلکہ صحبت کی گئی ایسی عورتوں کو متعا دینا مستحب ہے یا غیر مدخولہ ہو صرف نکاح ہوا خلوت صحیحہ نہیں ہوئے اور ان کے حق محر بھی معین یعنی مقرر نہ کیے گئے ہو تو پھر متعا دینا واجب ہوگا اگر عورت مدخول بھی ہا نہ ہو صرف نکاح ہوا اور اس کا محر بھی مقرر نہیں کیا گیا اور شوہر فوراً طلاق دے دے تو پھر وہاں متعا دینا مستحب نہیں بلکہ واجب ہے تاکہ یہ ہمارے احناف کے مذہب کے موافق ہو جائے جیسا کہ گزر چکا ہے اور بعد میں بھی آ رہا ہے صاحب کشاف کے کلام نے بھی یہی فائدہ دیا ہے صاحب کشاف اور دوسرے مفسرین کرام نے یہ بھی ذکر کیا ہے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عاشر صدیقہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا میں تمہیں اختیار دیتا ہوں لیکن جلدی نہ کرنا یہاں تک کہ اپنے والدین سے مشورہ کرو عرض کرنے لگی کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کے بارے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دار آخرت کو اختیار کرتی ہوں ترجیح دیتی ہوں میں کہتا ہوں کہ اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ جب مخیرہ یعنی وہ عورت جس کو اختیار دیا گیا شوہر کی جانب سے مخیرہ اختیار تفویز کیے جانے کے بعد اختیار دیے جانے کے بعد کہتی ہے کہ میں اپنے والد کو بلاتی ہوں تاکہ ان سے اس بارے میں مشورہ لے سکوں یا میں انہی گواہ بنانا چاہتی ہوں اس لیے بلانا چاہتی ہوں تو اس سے اس عورت کا اختیار باطل نہ ہوگا ختم نہ ہوگا اور یہ کہ جب تفویز کے لیے حوالے کرنے کے لیے وقت مقرر کر دیا جائے تو اس کے مدت تک جو مدت مقرر کی گئی ہو اس وقت تک اختیار باقی رہتا ہے تفویز کے باقی مسائل بمعا ان کے انواع و اقسام اس کے مختلف شکلیں ہیں تقسیم کی جیسے امروکی بیعدی کی شوہر کہے امروکی بیعدی کی تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے مطلب تم کو اختیار ہے اب تم جو چاہے کرو رہنا ہے رہو نہیں تو چلے جاؤ اسی طرح اختاری کا لفظ ہے انشئیتی اگر تم چاہو تو پھر جا سکتی ہو ایسے الفاظ کہے تو یہ تمام تفصیلی طور پر کتب فقہ میں مذکور ہیں جو جو مخیرہ کو کہنے کے جو الفاظ ہیں وہ سب فقہ کی کتابوں میں مذکور ہیں انشاءاللہ اگلی نشیس مسئلہ نمبر دو سو اٹھارہ سے شروع ہوگی اس پر اگلی نشیس میں گفتگو ہوگی وصل اللہ تعالی علی خیر قلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمدللہ رب العالمین